روٹیشن آج کی ویڈیو میں ہم روٹیشن کے بارے میں پڑھیں گے روٹیشن کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے یہ ایک انیمیشن دیکھتے ہیں یہ میت اس فن ویب سائٹ سے انیمیشن میں نے لی ہے اس کو اگر ہم چلائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سینٹر ہے اور اس کے اراؤنڈ یہ ٹرائنگل موو کر رہا ہے ایک سرکولر موشن میں یہ موو کر رہا ہے اس طرح سے اس سینٹر کے اراؤنڈ اس کو روٹیشن کہتے ہیں اور جب بھی کوئی فگر جیسے کہ اب یہ ایک ریکٹنگل آ گیا روٹیٹ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا سینٹر سے اس کے ہر ورٹیکس کا یعنی کہ جو اس کا ہر پوائنٹ ہے ان ورٹیکس کا سینٹر سے فکس ڈسٹنس ہوتا ہے اور اگر ہم سرکل ڈراؤ کرنا چاہیں تو ہر پوائنٹ کا ورٹیکس کے ڈسٹنس کے ساتھ ایک سرکل ہم ڈراؤ کر سکتے ہیں اس طرح سے سکتے ہیں کیونکہ اس کے فور پوائنٹس ہیں تو فور کانسنٹرک سرکلز بن رہے ہیں کانسنٹرک سرکلز ایسے سرکل کو کہتے ہیں جن کا سینٹر سیم ہو تو ہر پوائنٹ کے اگینسٹ اسی سیم سینٹر والا ایک سرکل بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں روٹیشن تو جب بھی ہم کسی شیپ کی روٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس میں تین چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اینگل اف روٹیشن سینٹر اف روٹیشن اور ڈائریکشن اف روٹیشن تو اینگل اف روٹیشن کیا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے اینگل پہ روٹیٹ کرنا ہے فور ایکزمپل نائنٹی ڈگری پہ کرنا ہے یا پھر وان ایٹی ڈگری پہ کرنا ہے یا سکسٹی ڈگری پہ جو بھی اینگل ہو وہ مینشن کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس اینگل پہ آپ نے روٹیٹ کرنا ہے اس شیپ کو سینٹر آف روٹیشن بتایا ہوتا ہے کہ سینٹر آف روٹیشن کا پوائنٹ کیا ہے فور ایکزمپل اوریجن ہے یا کوئی اور پوائنٹ ہے اسی طرح ڈائریکشن آف روٹیشن بھی بتائی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ نے کلوک وائز روٹیٹ کرنا ہے یا پھر انٹی کلوک وائز روٹیٹ کرنا ہے یہ چیزیں بھی یہ تین انفرمیشن چاہیے ہوتی ہمیں جب بھی ہم نے کسی شیپ کو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے روٹیشن کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی شیپ کو روٹیٹ کرتے ہیں تو اس کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے اس کے شیپ میں کوئی فرق نہیں پڑتا شیپ چھوٹی بڑی کچھ بھی نہیں ہوتا صرف اور صرف اس شیپ کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے تو اس کانسپٹ کو کہ روٹیشن کیسے ہم پرفارم کرتے ہیں سمجھنے کے لئے ہم کوارڈینیٹ گریٹ لے کے آتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ڈیفرن شیپ کو روٹیٹ کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک ٹرائنگل ڈراؤ کرتی ہوں جس کو ہم روٹیٹ کریں گے یہ ہمارا ٹرائنگل ہوگا ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل اور اس کو اب ہم نے روٹیٹ کرنا ہے تو آپ نے جب فگر ڈراؤ کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کا نام لکھ لیتے ہیں A, B, C A, B, C ٹرائنگل ہے اور اگر ہم A کے کوارڈینیٹ دیکھیں تو اس کا پوائنٹ کیا ہے 8 اور 6 ہے تو ہم لکھیں گے X ایکسس پہ 6 سٹیپس اور Y ایکسس پہ 8 سٹیپس تو A پوائنٹ ہے 6, 8 اسی طرح سے B پوائنٹ کو اگر ہم لکھیں تو یہ پوائنٹ ہے 4 اور 5 تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 4, 5 اور C پوائنٹ کو اگر ہم لکھیں تو یہ پوائنٹ بن جاتا ہے 6 اور 5 تو یہ ہم لکھیں گے 6, 5 یہ ہمارا اوریجنل فگر ہے جس کے پوائنٹ ہم نے یہاں پہ لکھ لئے ہیں اب مثال کے طور پہ اس فگر کو ہم نے روٹیٹ کرنا ہے 90 ڈگری پہ اور کلوک وائس کلوک وائس کے لئے میں CW لکھوں گی 90 ڈگری کلوک وائس اس کو ہم نے روٹیٹ کرنا ہے about origin یہاں پہ لکھ دیتی ہوں about origin جو کی ہے 0 0 تو یہاں پہ ہمیں تینوں انفرمیشن دی گئی angle of rotation جو کی 90 ڈگری ہے center of rotation جو کی origin ہے اور direction of rotation بتایا ہوا ہے کلوک وائس اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ rotation میں صرف اس کی position چینج ہو جائے گی تو اس لئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے new points کہاں پہ آتے ہیں اس coordinate grid کے اوپر اس کے لئے آپ نے ایک فارمولا یاد رکھنا ہے اگر 90 ڈگری clockwise about origin یہ والی rotation اگر ہمیں کہی گئی ہو تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو جو point ہمارا x y point ہوگا اس shape کا وہ convert ہو جائے گا y minus x میں یہ کس طرح سے ہوگا یہاں پہ دیکھتے ہیں جیسے یہاں point a ہے 6 8 یعنی کی x y ہمارے پاس 6 8 ہے point a کا تو جو new point بنے گا اگر ہم اس کو a dash کہہ دیتے ہیں تو وہ کیا بنے گا a point کا جو y coordinate ہے وہ new point کا x coordinate بن جائے گا اور a point کا جو x coordinate ہے وہ new point کا minus x coordinate بن جائے گا تو یہ آ جائے گا 8 اور minus 6 تو new point ہم یہاں پہ draw کریں گے 8 اور minus 6 یہ 8 ہے تو اس کو تھوڑا سا اوپر scroll کرنا پڑے گا اب یہاں پہ ہم point دیکھ سکتے ہیں 8 اور minus 6 x axis پہ 8 steps اور y axis پہ minus 6 steps یہ والا point آ جائے گا اس point کو ہم نام دے دیتے ہیں a dash next point ہے point b تو b یہاں پہ ہم لکھتے ہیں b کا x coordinate ہے 4 اور y ہے 5 تو یہ اب بن جائے گا b dash اور اس کے point آ جائیں گے اس کا y coordinate بن جائے گا b dash کا x coordinate اور اس کا x coordinate بن جائے گا اس کا minus y تو new point بن گیا 5 minus 4 ایک تو ان دونوں کی جگہ change ہو جاتی ہے 5 پہلے آ گیا 4 بعد میں آ گیا اور second والے کے ساتھ negative sign آ جاتا ہے تو اب b dash یہاں پہ دیکھتے ہیں 5 اور minus 4 5 اور minus 4 یہ والا point آ جائے گا 5 minus 4 next ہے c point c point ہمیں given ہے 6 5 تو یہ transform ہو جائے گا c ڈیش میں یعنی کی change ہو جائے گا c ڈیش میں اور کیا ہو جائے گا اس فارمولے کو ذہن میں رکھنا ہے c کا y coordinate c ڈیش کا x coordinate بن جائے گا اور c کا x coordinate جو ہے c ڈیش کا minus x coordinate بن جائے گا یہاں پہ sorry y coordinate ہی بنے گا لیکن minus times تو یہ آجائے گا minus 6 تو again آپ نے یاد رکھنا کہ original point کے جگہ change کرنے x والا y coordinate بن جائے گا اور y coordinate x coordinate بن جائے گا new points کے حساب سے اور new point کا y coordinate ہے اس کے ساتھ negative sign بھی آئے گا اب یہ آگیا 5 minus 6 تو یہاں پہ fine کرتے ہیں 5 اور minus 6 کس طرف ہیں 5 اور minus 6 یہ والا point آ جائے گا ان سارے points کو باری باری join کریں گے یہ ہمارا b dash point تھا اور یہ c dash point تو ان کو join کرتے ہیں a b c اور c again a کے ساتھ تو یہ ہماری original figure تھی جس کو ہم نے rotate کیا تو یہ figure آ گئی تو جب بھی کسی بھی shape کو 90 degree clockwise میں آپ نے rotate کرنا ہو about origin تو یہ formula یاد رکھنا ہے کہ original point ہوگا اس کا x new point بن جائے گا اور original point new point x بن جائے گا یعنی x والے position پہ آ جائے گا اور اسی طرح سے اس کے y والے coordinate کے ساتھ negative sign بھی لگ جائے گا ایک اور example دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک rectangle ہے اس کو ہم نے rotate کرنا ہے for example ہمیں instruction دی جاتی کہ اس کو ہم نے 90 ڈگری پہ اور counter clockwise ccw کا مطلب ہے counter clockwise یعنی ki anti clockwise rotate کرنا ہے اور about origin origin کے about ہم نے اس کو rotate کرنا ہے 0 0 اس کا center of rotation کیا ہوگا origin ہوگا direction of rotation counter clockwise اور angle of rotation 90 ڈگری ہوگا تو جب بھی کسی shape کو 90 ڈگری counter clockwise about origin ہم نے rotate کرنا ہوتا ہے تو اس shape کے جو بھی points ہوتے ہیں x y point وہ transform ہو جاتا ہے وہ change ہو جاتا ہے minus y x میں یہ change آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم نے کسی figure کو rotate کرنا ہوگا تو اس طرح سے ہم کریں گے کہ x y جو point ہوگا وہ minus y x بن جائے گا یعنی کہ اس کا second position پہ point ہے یہ first position پہ آ جائے گا اور جو first position پہ number ہوگا وہ second پہ جائے گا اور first والے کے ساتھ minus کا sign بھی لگے گا یہ اس ہی formula کو ذہن میں رکھتے وے اس کو ہم نے rotate کرنا ہے 90 degree counter clockwise about origin تو a بن جائے گا a dash اور اس formula کو ذہن میں رکھنا ہے اس کا جو first position پہ جو ہوگا number وہ second position پہ چلا جائے گا اور second والا first پہ آ جائے گا اس کا second number ہے 7 یہ first پہ آ جائے گا اور اس کے ساتھ negative sign بھی آ جائے گا اور first والا ہے minus 8 جو کی second پہ چلا جائے گا تو point a کو یہاں پہ ہم draw کر لیتے minus 7 minus 8 یعنی کہ دونوں ہی negative ہیں تو minus 7 کس طرف ہے third coordinate میں آ جائیں گے minus 7 اور minus 8 یہ minus 7 ہے اور یہاں آ جائے گا minus 8 یہ بھلا point ہے اس point کو ہم کہتے ہیں a dash اس کے بعد next point ہے point b point b کو ہم لے لیتے ہیں جو کی ہے minus 4 اور 7 تو minus 4 7 point کیا بن جائے گا اور again ان دونوں کی جگہ change ہوگی اور first والے کے ساتھ negative sign تو 7 first پہ آ جائے گا تو یہ بن جائے گا minus 7 اور minus 4 second پہ چلا جائے گا تو minus 7 minus 4 b dash minus 7 اور minus 4 یہ بھلا point ہو جائے گا اس point کو ہم کہتے ہیں یہ b prime یا b dash اس کے بعد next آئے گا c point c point ہے minus 4 4 minus 4 اور 4 تو یہ بن جائے گا c dash اور یہاں پہ second والا first میں negative کے ساتھ آ جائے گا اور first والا second position پہ چلا جائے گا minus 4 اور minus 4 یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں minus 4 minus 4 یہ والا point آ جائے گا اور اس point اب last میں جو point ہے وہ ہے d point point d کی coordinates ہیں minus 8 اور 4 تو یہ ہو جائے گا d prime اور d prime کی value آ جائے گی minus 4 minus 8 تو یہاں پہ ہم plot کر لیتے ہیں d prime minus 4 minus 8 یہ والا point آ جائے گا اور اس کو ہم کہتے ہیں d prime یہ جو rotation کے بعد shape آتی ہے ان کے نام آپ نے exactly ان کے ناموں سے جو values نکالتے ہیں جیسے point A کے ہم نے value نکالی تھی تو A prime نام دیا تھا اس طرح سے ہی نام دینا ہے اپنی مرضی سے آپ points کے name change نہیں کر سکتے اس سے آپ کی rotation ہے اس کے بعد جو figure آتی وہ خراب ہو جائے گا اس طرح سے پھر ہم ہم سارے points کو join کریں گے تو یہ جو ہم نے rectangle draw کیا تھا یہ rotation 90 degree counter clockwise about origin ایک اور example دیکھ لیتے ہیں یہ اور about origin تو جب بھی 180 degree پہ rotate کرنا ہے تو xy point بن جائے گا تو xy بن جائے گا minus x minus y صرف اور صرف ان coordinate کے sign change ہوں گے تو یہاں پہ sign change کر کے ہم لکھیں گے a 5 minus 2 point a is 5 minus 2 تو یہ point بن جائے گا a prime اور یہ بن جائے گا minus 5 2 تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں minus 5 اور 2 یہ والا point آ جائے گا اس کو ہم لکھتے ہیں a prime اس طرح سے b point ہے 3 minus 5 تو b prime بن جائے گا minus 3 اور 5 یہ والا point b prime اور c point ہے 7 minus 5 تو یہاں پہ بن جائے گا minus 7 5 minus 7 اور 5 اب ان points کو join کر لیتے ہیں اس طرح سے تو جب بھی 180 degree about origin move کر نا ہو تو چاہے وہ ہو یا clockwise دونوں cases میں x y change ہو جائے گا minus x minus y کے برابر اس طرح سے ہم different shapes کی rotation کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا rotation کے